ہنجی قائز تو یہاں پہ بن رہی ہے میری چاہے اور آج میرے کچھر میں کیا کیا بنے گا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آج کی روٹین تو آج کا ڈے ہے بہت زیادہ بیزی کیونکہ بچے ہیں گھر سیچر جے سنڈے لیڈیز تمام لیڈیز کیلئے بہت بیزی ہوتا ہے کیونکہ ہوتی ہیں فرمایشیں اور یہاں پہ ساجد کروا کلائے دیسی مرک حلال اور وہ اس کی حلال کروا کلائے کہ ہمارے دیسی مرک گھر کی ہوتے ہیں تو وہ بھی حلال کروا کلائے اور ہم کیا بنائیں گے چلیں جی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اسلام علیکم گائز تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی روغنے جوش مغل کی ریسپی بہت ایسی اور قوک بنتی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اوکی جی تو آپ اس کو بریلر کے گوش میں بنا سکتے ہیں دیسی مرک میں بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے لئے کیا کیا چاہیے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی روں گی اس کے لئے گائز یہ دیکھیں یہ میں نے ایک دیسی مرک لیا اس کی کٹھن کروا لیا ساتھ ہی میں نے اس کے پانی کے اندر ایک کلاس پانی کے ایڈ کاری ہوں ایک کلاس ان کا پیسٹ ایڈ کاری ہوں نمک ہسپے زائل کا حل دی ایک چومش ایک چمش ایک چمش اک سوکھا دھنیا پیسا ہوا بلکہ دو چمش اوکی گائز تو دو پیاز لے کے بڑے سائز کی ان کی نمبائی میں کٹنگ کر کے ان کو میں براؤن کر رہی ہوں ساتھ جوش مغل بنا رہی ہوں دیسی مرک کے اندر ویسے تو یہ بنتا ہے بریلر کے اندر اس لئے میں اس کو پانچ سے سات منٹ کوکر میں اس کو ملہ رہا ہوں گی اور یہ آپ دیکھ لیں میں جو جو چیزیں ایڈ کی ہیں میں اس کے اندر لال مرشی ایڈ نہیں کر رہی گائیز اگر آپ کے پاس ٹماٹر نہ ہو تو آپ نہ ایڈ کریں صرف دہی سے ہی کام چل جائے گا لیکن میں اس کے اندر ایک ٹماٹر بھی ایڈ کر رہی ہوں گائیز تو یہ ہمارے کے پیازیں ہم نے زیادہ براؤن نہیں کرنا اس کو بس ہم نے اتنا ہی رکھنا ہے یہ نرم بھی ہو گیا اور ہلکے سے دیکھیں پینک پینک سے ہو گیا اس کو میں اس کے اندر لکھتا ہوں شایلے جی اب میں اس کو بند کر دی ہوں دس منٹ کے لیے میں اس کو دماؤں گی گائیز اگر آپ بریلر میں بنائیں گے تو پھر آپ کو کوکر میں لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ دیکھیں گائیز یہ ہمارا ماشاءاللہ سے یہ دیسی مرگل چکا ہے سارے مثالوں کے ساتھ دہی کے ساتھ ٹھیک ہے اب میں اس کو دوسری کڑائی کے اندر ایڈ کروں گی یہ دیکھیں جی مانشاءاللہ سے ابھی سے اس کی اتنی زبردست شکل آئی ہوئی ہے اور اب اس کے بعد میں اس کے اندر کیا ایڈ کرنا ہے کچھیاں لیں ہیں اور یہ میرے پاس ہے زافران اتنا سا یہ زافران میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں کچھ ہوتی ہے یہ پانچ چھیں بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں مجھے زیادہ پسند نہیں اس لیے میں دو تین ایڈ کر رہی ہوں اور زافران بھی ہلکا سا میں نے ایڈ کر دیا اور اس کے اندر پانچ سے چھیں جو ہوتی ہیں آپ بیدام کی جو ہوتی ہیں گریز وہ آپ نے لینی ہوتی ہیں بیدام پانچ چھیں بیدام لینے ہوتی ہیں اور وہ آپ نے اس کے اندر اس کے ساتھ ایڈ کرنے اینڈ پہ ایک گائیز تو ہم نے اس کے اندر کوئی لال مرچیں ایڈ نہیں کرنی صرف کالی مرچیں ایڈ کرنی اور اب میں اس کے اندر کالی مرچیں ایڈ کروں گی میں نے لیڈ چلمت اس کے اندر کالی مرچوں پہت گیا اگر آپ بریلن میں بنا رہے ہیں تو آپ ویسے گلالیں اگر بیسی مرک ہے تو آپ فکر میں لگا لیں ویسے بھی گلال سقطیں جیسے آپ کوئی بھی لگے اور جب یہ دیکھیں ہلکا سے گریوی پستس ہو جائے گی جب یہ ریڈی ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر پانچ چھے بگام کی بگام ڈالیں گے ساتھ ہم اس میں چار سے پانچ چھوٹی لاچھی ایڈ کریں گے اور ایک کچھتی زافران کی ایڈ کریں گے زافران میں نے پہلے بھی دکھایا یہ دیکھیں یہ میرے پاس زافران ہے اوریجنل زافران یہ دیکھتے ہیں اور انہوں نے اس کے لئے زافران لاچھی اور بگام ایڈ کر دیئیں چلیں جی گائش تو یہ ہمارا آلموسٹ ریڈی ہوا کھڑا ہے اس کو اچھی طرح سے ہم نے بھون لینا ہے یہ دیکھیں اتنی مزدار اس کی شکل آگئی ہے اور پھر اینڈ پہ ہمیں جتنی اس کی گریوی چاہیے ہوگی وہ ہم لے لیں گی اوکی جی گائش تو یہ دیکھیں ہمارا مزدار روگ نے جو شمغل ریڈی ہو چکا ہے آپ دیسی مرک میں بنائیں بریلر میں بنائیں یہ آپ کی چوائز پہ ہے اور یہ اینڈ پہ میں اس کے اوپر سبز مرچے ہیڈ کر رہی ہوں اب ہم نے اس کی ہلکی سی گریوی رکھنی ہے یہ آپ دیکھیں یہ اس کی ہلکی سی مینک دیوی رکھی ہے بہت زیادہ نہیں رکھنی ہوتی اور یہ ہمارا دیسی مرک کا روگ نے جو شمغل ریڈی ہو چکا ہے بہت ٹیسٹی بنتا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت کم انگریڈینٹس ہے اس کے ٹینکیو ٹینکس و ووچی اوکی جی گائش تو اب میں بزاری دیسی مرک و گھر کے دیسی مرک کا فرق آپ کو شو کرتی ہوں زرہ دیکھیں گائش یہ دیکھیں یہ ہے بزاری دیسی ککڑ جن کی تاغ در نہیں آرہی تانگ چاہے یہ ہے یہ میں نے کھا رہی ہے یہ دیکھیں یہ ہے بزاری دیسی ککڑ اتنی چوٹی ٹی اور یہ ہمارے ہیں اصل دیسی مرکے کا سالہ بتاتیوں سپیشل مین کی دار کی ریسپی بہت ایزی بہت خوی اور بہت ہی تو پیسٹی آپ لوگ جو ٹرائے کیے گا اس پر کوئی ٹائم نہیں لگتا بہت کم چیزیں ہوتی ہیں اس میں اور یہ بہت اچھی بلتی ہے اس میں آپ نے پانی کے اندر گرم پانی کر لینا اس کے اندر جتنے میں یہ دال کا رجائے اس کے اندر آپ نے دال اےڈ کرنی ہے جتی آپ نمک مرچہ اےڈ کریں سکھا کہ دھنیاں اےڈ کریں اور لسن کا اکٹہ آپ اس پہ کھوٹ کے وہ اےڈ کر دیں ساتھ ہی اپنے اس کے اندر دو سے ٱٹھوٹر اےڈ کرنے یہ دیکھیں اس کے اندر میں یہ تھوڑا سا پیاز اےڈ کر رہی ہم لیکن اس میں آپ پیاز نہ پی آرہیں تو یہ پیازوں کے بنقی بلتی دل لیکن میں تھوڑا سا اس میں پیاز ایڈ کریں لیکن اس میں پیاز ایڈ نہیں ہوتا آپ نہ کرنا چاہیں تو بھی ہمارکی ہنٹی ایڈ کریں اس کے اندر اس کے اندر سوکھے دنیا کا ایک چمچ ایڈ ہوگا تاکی نمک اور لال میں چی ایڈ ہوگی اچھا جی گائیز تو نمک اور لال مرچ آپ نے اپنے ذائقے کی حساب سے ایڈ کرنی جتنی آپ خطیں تیز کم وہ آپ اپنے حساب سے ایڈ کیجئے لال میں چیز کے اندر ایڈ ہوگی اور ساتھ ہیں جس کے اندر ایک کپ آئل کا ہے میں ان لازے سے ڈال رہی ہوں آپ کپ کے ساتھ ڈال لیں یہ جتنا آپ کھاتے ہوں پہتنا بھی جاتا دال ہماری اس شکل میں آ چکی ہے ابھی یہ گلی نہیں ہے ہماری دال ہے وہ اس شکل میں آ چکی ہے اور یہ آلموسٹ گل چکی ہے گائیز جب ہمارے دال اس کنڈیشن میں آ جائے گی تو ہم اس کے اندر ایک چکن کیوب ایڈ کریں گے اس سے اس کا فیور اور بہت اچھ ہو جاتا ہے دیکھیں اس میں پیاز آپ ایڈ نہیں کریں گے میں نے تھوڑوں سا ایڈ کیا آپ مت کیجئے گا اس کا پیاز کے بغیر بھی ٹیسٹ بہت اچھا آتا اور یہ بہت ٹیسٹی بنتی ہے اور یہ دیکھیں دال بلکل الگ الگ ہے بلکل آپس میں جڑی بھی نہیں ہے چلیں گائیز تو ابھی میں نے اس کے اندر آدھا ٹیماتر اور ایڈ کیا ہے تین سے چار سبز مرچے ایڈ کی ہیں اور ایک چمچ کالی مرچوں کا ایڈ کیا ہے ابھی میں اس کے اندر کوٹا ہوا گرم مسالہ ایڈ کر رہی یہ چھوٹی سی ایک چمچ لی ہے اوکے گائیز تو یہ ہمارے جی بہت ہی مزے دار مونکی دال ریڈی ہوگی بہت ہی کوئی ایزی ریسپی ہے منٹوں میں بن جاتی اور بہت اچھی بنتی اور گرمی میں بہت مزے کی لگتی ہے اب اینڈ پہ میں نے اس کے اوپر تھوڑا سی کالی مرچے ایڈ کی ہیں تھوڑا سا گرم مسال ایڈ کیا سبز مرچے ایڈ کی ہیں اور سبز دنیا پڑا نہیں تھا اس کی ایڈ نہیں کیا وہ بھی ایڈ ہوگا اور ساتھ ہم تھوڑا سا اس کے اوپر چارچ مرچے ایڈ کریں گے تو یہ جی ہے ہماری فائنل لوگ مونکی دال کی تو گائیز آج کے دور میں اس طرح کے ثابت دال بنانا بھی بڑا ٹیکٹ ہوتا ہے دیکھیں دال بلکل آپس میں مکس نہیں ہوئی گھیچ ہوئی کھڑی ہے اور بچ تیار ہے یہاں بھی جی ٹماتر بھی آگئیں یہ میں نے ابھی منگوائے ہیں سبز مرچے بھی آگئیں اور اچھی قسم کی سبز مرچے آئیں ہیں ساتھ ہی پودینہ آگئی یہ پودینہ ساف کرنا اس کا ہم بنائیں گے مٹ مار گیٹرا اس کو ساف کر کے رکھنا پتے الگ کر کے اچھی طرح سے دھوکے اس کو رکھو تو پھر ہم اس کا بنائیں گے چلیں جی تو یہ ہیں آج کل کے فروڈز آج کل چیریز کیوی اور وارٹر میلن اور مینگوز بہت آئے ہوئے ہیں تو میرے ہزمن گئے تھے تو لے کے آئے ہیں میں نے سوچا یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں یا مافی اور آرفا میری ہیلپ کر رہی ہیں ان کو اس میٹ کے فریج میں رکھنے کے لیے کھولنے میں یہ دیکھیں گائز یہ لوکاٹ آئے ہیں اور یہ لے کے آئے ہیں وہ چیریز اس چیریز کا تو بندہ پورا ڈبا ہی کھا جائے تو پتہ نہ لگے اور یہ دیکھیں اور ساتھ یہ وہ لائے ہیں یہ کیوی گائز تو یہ جی ابھی ابھی لائے ہیں میرے ہزمن منگوز بچوں کے لیے اور یہ سپیشل منگو ہیں دیکھتے ہیں کس کلر میں میں طب صحیح نکلتے ہیں کہ نہیں تو گائز یہاں پہ یہ دیکھیں میرے ہزمن ابھی لائے ہیں یہ منکیرے کے سپیشل خربوزیں ہیں میلنز تو یہ ابھی ہم کھول رہے ہیں اس کو اس ٹوکری میں رکھتے ہیں اور ساتھ یہاں ہے مینگو اور یہ سندھی ہیں اس کو بھی کھول کے دیکھتے ہیں مجھے لگ رہا ہے یہ فل پکے ہوئے ہیں تو ان کے بھی شکل چیک کرتے ہیں ہاں جی یہ دیکھیں یہ فل پکے ہوئے ہیں ملک شیک کے لیے بہت اچھے ہیں ویسے بہت اچھے ہیں یہاں پہ جی گائز مافی کھول رہی ہے خربوزوں کو کھول کے رکھنے کی ٹرائی کر رہی ہے اوکی جی گائز تو یہ دیکھیں جی سارے خربوزے میں نے کھولوا دیئے یہ منکیرے کی ہیں سپیشل اب میٹھے نکلتے ہیں کیسے نکلتے ہیں مشہور تو میٹھے ہی ہیں دیکھتے ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں مینگو اس کو یہ بھی کھول رہے ہیں یہ دیکھیں جی گائز تو ہمارے مینگو کی پیٹی کھول گئی ہے اب یہ بھی نکالتے ہیں ہم سارے یہ فل پکی ہوئی ہے ماشاءاللہ اور گائز ساتھ ہی یہ لائیں مزیدار پیزا یہ جی ٹوبے میں ملتا ہے اور یہ پاپا چینوں کو پیزا بہت ہی ٹیسٹی ہے آپ لوگ کبھی ٹوبے جائیں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ گائز یہ آئے ہیں ابھی ریپس جانی ان جگنو کے یہ میرے دیور گئے ہوئے تھے لہور تو وہ لے کے آئے ہیں یہ دیکھیں جی کیونکہ بچوں نے فرمائش کی تھی بچوں کو بہت پسند ہیں کہ کیا لے کے ہیں انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا ہمارے لئے ریپس لے کے ہیں تو یہ بچوں کے لئے ریپ آگئے ہیں تینکیو جی گائز تینکس ور وچنگ اور میسیج ضرور کیجئے گا آپ کو بلوگ کیسے لگا اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ٹیک کیر اللہ حافظ